کس طرح خبر کرتے تھے اور نتیقہ اس کا یہ کسی نے آپ کے اندر ہیں اور اسی طرح بھی اولاد کو دن پٹھائیں اپنے پاس کہ بیٹا جب کچھ مہمان آئے مہمان موج کی یاد آپ ہے اگر ہم مطلب میں بغیر کسی کو ملی نہیں تو بچے بڑی دور نکلیں جا گئے کہ اندر میں نے کیا دیکھی ہے سیٹویشن کہ لوگ پہلے کو آگوں مل جائے تو دور سے یہاں کی کھور بھوٹ اس کو دیکھتے ہیں بڑے گوھر سے یہ وہی ہے جو میں سوچ رہا ہوں اگر وہی ہوں پھر سوچتے ہیں کہ اس سے کم کام ہے کی نہیں کام ہے تو آنکھ میں ہاتھ ملائیں گے نہیں کہ چاہلے تو ہوں گون تو میں گون نعوذ باللہ ستاکھراللہ اللہ عظیم لا حول ولا قوات الا بلا گجرات میں ایک میں نے دیکھا میں کھڑا تھا چوب پاکستان میں یہ کاری صاحب بھوٹ آنکھے پہ سوار ہیں میں ان کو سلام گارم آگستہ دیکھ رہے ہیں بولتے نہیں ہیں میں بڑا اس طرح کرتے ہیں کاری صاحب سلام علیکم سلام علیکم کاری صاحب آگستہ ہوں گی لیکھ رہے ہیں ہاں بھی جواب نہیں دیتے ہیں بہت مجھے غصہ ہے بہت غصہ ہے ٹھیکڑا طلب تھا سلام دو آتی کئی دنوں کے بعد پھر ملے جناب آئیے کی علمہ ہے کہ یہ عزن کی جیتا آئیے نہیں عزرہ تو شہر میرے نہ سیکھو میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے مطلب ہے تو پیچھانا نہیں تو دیکھیں بھی صاحب نہ پیچھانا جیسے میں نے نہیں پیچھانا تھا میں نے تو سمگستہ آیا تھا استغفراللہ اللہ عظیم لا حور و لا قوت الا بلاقر کے ساتھ ہوا کیا تھا وہ بسوری نہیں سنا جاتا مجھے پتہ جلے مہتیار تم کی بیٹی بھی رہتی ہے کہیں تو پھر اچھی بات یہ بات آگے چلی جائیں تو باجب کی یہ بات روی جاتی ہے لیکن تاہم اس کا انسانیہ سے کوئی تعلق نہیں انسانیہ تو نہیں چاہیے مطلب اسے ملے تو کیا ملے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے میری تربیل کیسے کی تھی فرماتے ہیں کہ میں دختر فرم بھی چاہتا دختر فرم بھی چاہتا میں اس راگے پیچے سے آت مارتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انس آپ نے سامنے سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اللہ حور پر فرمایا سامنے سے کھاؤ آپ نے آنکھیں سے کھاؤ اور دائیں آنکھ سے کھاؤ آن میں آپ نے یہ بات پکلاؤں کہ گھروں جب وقت ملے جو آپ سیبریل کھانا پھاتے ہیں نہیں اس سے تھوڑا سا مہت بدلیں ہر طرح یہاں برطن مل جاتے ہیں کوشش کریں کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک برطن میں کھانا کھایا جائے تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات اپنا پڑے کسی کا جھوٹا استعمال نہیں کرنا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے ہم ایک کسی کا جھوٹا تھائیں اس میں شفا ہے مارا ذہن گلتے ہیں میرے نبی کی بات پر کوئی سچی ہے اس میں بڑی باتیں مل سکتی ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جب بچہ ہو جائے ساتھ سال کا ان کو نماز کا حکم دو جب نو سال کا ہو جائے اگر نہیں پڑے تو اس کو سزا بھی دو لیکن سزا کا یہ مطلب ہے اس کو جان سے مات دو یا اس کا سر پھاڑ دو نعوذ باللہ بنظار کیسی سزا ایک آدم انہیں کہنے لگا بیان کے بعد کہ آپ لوگوں کو کیا سکھاتے ہیں بچوں کو مارو میں نے کہا کہ کیا مطلب ایز جی سزا دو بچوں کو یہ تو طریقہ ہے کہ بارد کی طرح رغمت دلانی کا اور باقی رہاں مسئلہ کے بچے کو ڈانڈنا یہ بچے کچھ کہنا کیا آپ نے کسی اور کام کے بچوں کو بھی نہیں کرتا اگر کوئی بچہ خرط کام کا ہے تو بسان کرے آپ کا تو آپ اس طرح لال پیلے ہو جاتے ہیں کہ تُو نے کیا کر دیا ایسے کیوں کیا ہے باہ صاحب کا تُو لوگ مارو گلے باقی کاموں کے لیے سب کچھ جائز ہے تو مولانا صاحب نے کیا دیس پیاد کہاتے تو یہ توفان آ گیا ہے نئی بات کو سمجھیں کیونکہ امریکہ بارے لوگوں کی یہ ریسرچ کہتا ہے وہ پتہ ہے کہ ریسرچ میں کتنے تیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نو سال تک بچے نے جو سیکھنے وہ سیکھ لیتا ہے جو سیکھنے وہ سیکھ لیتا ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ میں شرم ہوئی آدھا تقاضی کیا تھا اور ہم نے شرم ہوئی آدھا سے سیکھے اس طرح دیگر معاملہ کی طرح گھر سے سیکھے تو بچہ آگر دیکھے گا کہ ماں باپ مسلم نہیں جاتے یا نماز نہیں پڑھتے آپ یقین جانے یقین جانے خاکم دہن خطرہ ہے کہ بچہ ایمان سے نہ چل جائے کیونکہ وہ کئی قدم آ دے جائیتا ہے یہ ایک انسانی فدرت ہے تو آپ سے گزارے شاید میری ماں بے لیسن رہے ہیں نمونہ بنے بچے اور بچیں گلی جائے اور فدرانے دیکھیں کہ اوران کیا ہوتا ہے اولاد کی تربیر کے ساتھ ساتھ اولاد کو ہمیشہ لقمہ حلال کھلائیں حرام کا لقمہ اولاد کی پیٹ میں نہ جانے دیں اور اگر حرام کھلائیا تو اس کا نتیجہ بڑا ڈیکلس ہوتا ہے خطرناک نتیجہ ہوتا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یا یا رسول قلوم ان اکتہ یہ بات وحمرو صالح اے رسولو رسول کی جن میں رسول رورا سیمولر رسول اور جمعیس کی رسول اے رسول قلوم ان اکتہ یہ بات ہے پاک خو اور اچھی ہے ملکب دیکھیں پیغمور میں کیا شک ہو سکتا ہے یہ ہمارے لئے تربیت ہے کہ جب بھی کھائیں تو پاک آپ نے ملکب میں ہی آپ نے لوگ کھاتے پاک ہیں ذریعہ اور پاک ہوتا ہے رشوت ہے ایسی بارش ہے اینیوٹی کے نظر آ رہی ہے لہٰذا ذریعہ بھی پاک ہوں اور خراب بھی پاک ہوں سبحان اللہ اور پھر ایک نور پیدا ہوتا ہے حضرت امام حسن مجتبال دی اللہ تعالیٰ میں کوئی سرکار اٹھایا ہوا ہے صدقے کی کھجوریں آئیں انہوں میں ایک کھجور پکڑ کر آپ نے موں میں ڈالی تو نبی علیہ السلام نے موں سے نکال دی فرمایا کہ ہم آل رسول پر صدقہ حرام ہیں اللہ اکبر ایک کھجور تک کھانے نہیں دی تو ہم کھجوریں تو کیا 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 کھا جاتے ہیں کہ جو ملا باز جاتے جاؤ چل دے جاؤ جیسے کہہ رہاں مسجد ہوتی ہے اس کے لیے تو سمجھتا ہے کہ مسجد کیا چیز ہے باقی دارہ مسجد ایک ہی برابر ہوتا ہے نہیں ہمیں یہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں بولے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اللہ رسول کا ملے آگر کیا ہے حضور علیہ السلام نے اولاد کے محمرے میں بڑا سمجھائے آپ نے وہ گڑو والا واقعہ بھی سنا ہوگا کیونکہ مجھے وہ حدیث ملی نہیں اس لیے میں بیان کرتا ہوں میں دہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایسی بات کہے جو بات نہیں وہ جنرم اپنٹ کارا بنا لے وہ نا ہے تو مائی صاحب بھائی طہا کے گوڑتے ہو اگر کسی کو یہ ملے نا تو مجھے ذرا دکھا دے نا مجھے نہیں ملی کہیں سے نہیں ملے کیونکہ ہم تو بڑا مسئی ہوتا نا کہیں سے ملی یہ کم جو دکھا دے نا سرکار کے لیے اللہ پاپ نے اشارت فرمایا جان لوگ یہ بات تمہارے نالتی میں رہے ہیں تمہاری اولاد و تمہارا مال یہ بہت بڑی ازمائشہ تمہارے لی ہے کیونکہ اولاد بھی جب جائے ہیں تو آپ خود سوچو کہ انسان کی ضرقات میں مل جاتی ہے اسی طرح اگر مال ملا ہے غلط راستے پہ خرچ ہو گیا تو اس کا وقبال ہمارے پر کتنا ہوگا رب کائنات پوچھے گا کہ بندے میں تمہیں دولت دی تھی دولت کہاں پہنے خرچ گیا اور مساء اوقات جو دولت ہوتی ہے یہ بندے کی دشمی کے سبب کو تو غارت تک لے جاتی ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر مال دے تو سیدنا عثمانی غنی کی طرح سخابت کی توفیق عطا فرمائے اگر اولاد دے تو حضرت اسمائی علیہ السلام کی طرح نیک اولاد عطا فرمائے جنہیں دے کے تو سکون آ جائے ایک بچہ سرکار کی بارگاہ میں چھوٹا بچہ لائے گیا ہے تاجدارے کائنات بچوں سے بڑا پیار فرماتے تھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بچہ لائے گیا ہے تو اس سے کیلئے عالم صلی اللہ علیہ السلام بچے کوٹھایا اس کو بوسا دیا آپ نے فرما کی یہ اولاد انسان کو بخیر بھی بنا دیتی ہے اور گوزر بھی بنا دیتی ہے دیکھیں اولاد کے لیے انسان کیا کیا بازی ہار جاتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ جن کا ایمان پختہ ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ اولاد بعد میں ہے بنانے کی اولاد دو ہے دونت بعد میں ہے پہلے خدا کی ذات ہے اور جب ایمان پختہ ہو جائے تو اللہ پاک کی مرد شامل آل ہو جائے حضور غصفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مانے کیا قادر کے بیٹا تو قادر جھوٹنے بولنا جب آپ جا رہے تھے اور چلیس دناروں کے باسے سر ہوئے تھے اندر چھوٹ پوچھتا بیٹا تیرے پاس کیا ہے کہا چلیس دنار رہنے ویسے بچے ویسے لگا ہوئے سب نے پوچھا آپ کی شیئر میں دیکھ رہی بے لاکھیں اور کا سر برا آ گیا اس نے پوچھا فرمایا چلیس دنار کر دکھو آپ نے دکھائے نکال کیا کہہ دا بیٹا کہا تو نہ دکھاتا تیرے اوپر تو شک نہیں تھا فرمایا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹنے بیٹا بولنا میں اپنی ماں سے والا خلافی نہیں کرتا چور کے دل کی دنیا بدل گئی کہ میں کب سے خدا سے والا خلافی کر رہا ہوں تھے وہ چور گوستر سے ملاقات ہوئی اللہ نے ان کو ولی اللہ بنا دیشہ اللہ کا بندہ مل جائے تقدیر بدل جاتی اگر ماں باپ آج اپنی اولاد کو دین نہیں سکھائیں گے یا خود نمازوں کی فاصل نہیں کریں گے یا قرآن کریم خلق چیز نہیں پڑھیں گے تو کل کچھ کا نتیجہ ایسا لیلے گا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اے کام ہویا تو انہوں نے یاد آگے سمجھو پڑھنا نہیں یاد کے آ جائے تھی کہ نا نہیں سے بھی آگے بات چلی جائی امیر الموم آخری بات ہے تو انہوں نے فرمائیں امیر المومین سکیدنا فروط عاظم کا دور ہے ایک کیس پیش ہوا ایک کیس کیا تھا ایک بچے نے سٹک کے ساتھ سوٹی کے ساتھ اپنے ماں باگ کو مارا ہے آپ نے بچے کو بلایا ہوا ہے فرمایا کہ تُو نے ماں باگ کو مارا ہے عرض کہتا ہے میرے مومین ہاں مارا ہے فرمایا تو میں پتا نہیں کہ ماں باگ کا مقام کیا ہے کہتا ہے حضور مجھے کیا پتا کہ میں تو جن سے اوش سے بالا ہے جنگلوں میں ہوں جنور چراتا ہوں اونٹ چراتا ہوں جب دو اونٹ آپس میں لڑتے ہیں ایک ایک سوٹی لگاتا ہوں وہ لڑائی چھوڑ دیتے ہیں میں گھر میں آگے لڑ رہے تھے جوڑٹ رہے تھے ایک ایک لگائی ہے بس دے لگا رہے کہ لڑائی چھوڑ دیتے ہیں آپ اس قرائے فرمایا بچہ ٹھیک ہے تو انہوں غلط ہو اگر اسے دین سکھاتے اسے اسے محفو میں لے گاتے اسے پتا ہوتا کہ ماں باگ کا مقام کیا ہے آئے ڈنڈے سے تمہاری بٹائی نہ کرتا بلکہ تمہارے چہے کی زیارت کرتا کیوں کہ میرے نبی کیا فرما رہا اپنے ماں باگ کی زیارت کرتا ہے اللہ اسے کامل ہر کا ثوابتہ فرماتا ہے